بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome to informational palace honorable teachers and dear friends امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کس طرح ہم بہت آسانی کے ساتھ اپنی data جو ہے مس form میں صرف 20 منٹ میں fill کر لیتے ہیں friends یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ اگر اس ویڈیو کو end تک دیکھتے ہیں تو ہم A to Z سیکھ جائیں گے کہ کیسے data انٹر کر جاتا ہے اس سے اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ انٹین نمبر کیسے حاصل کیا جاتا ہے یا پھر نیشنل ٹیکس نمبر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے تو اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کا دبا دیجئے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پتا چل سکے تو چلیے یہ سٹارٹ کرتی ہیں Welcome back تو سب سے پہلے ہمیں براؤزر اوپن کرنا ہے اور براؤزر میں s c d h r پنجاب گورنمنٹ پہ ہی کے لکھنا ہے اور اس پہ کلک کر دینا سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ پہ اور ہمارے سامنے اس طرح کی ایک سکرین شو ہوگی اس ساتھا کے لیے اور سپروائزر کے لیے لکھا ہوگا تمہیں ساتھا کی والی جو ہے اوپر والا اوپشن اس میں جانا ہے اور اس میں سیس والا پاسورڈ جو ہے اور یوزر نیم استعمال کرنا جو کہ آپ کو میسج بھی آرےڈی آ چکا ہے تو یہ دیکھیں میں نے انٹر کر دیا سین ایسی نمبروں نیچے پاسورڈ جو میں آرےڈی انٹر کر چکا ہوں تو اس کو آپ نے کرنا ہے سائن ان ٹھیک ہے تو سائن ان کرنے کے بعد ہمارے پاس اس طرح کی سکرین شو ہوگی جس میں لکھا ہوا نیم آ گیا اس کے بعد والدیت آ جائے گی پریزنینٹ پوسٹ آ جائے گی جلی مطلب اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی تو ان میں ایسا ہے کہ کچھ چیزیں آپ نے آرےڈی انٹر کر دی ہیں اور جو چیزیں آرےڈی انٹر کر چکے ہیں وہ چینج نہیں ہوں گی تو اسے کو چینج کرنے کے لیے آپ نے یہ ایڈٹ والا اپشن ہے اس پہ کلک کر دینا تو ہمارے سامنے اس طرح کی سکرین شو ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس پہ ہم لکھ سکتی ہیں جیسا کہ میں بھی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ مجودہ سکیل ہمارا جو ہے وہ بھی انٹر ہے اس کے علاوہ یہ چیزیں آرےڈی کچھ لکھی ہوئی ہیں کچھ چینج کر سکتی ہیں یہاں پہ ہم سینالٹی پوزیشن جائے وہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ موڈ آف یعنی کہ ہم سیلیکٹ ہو کے آئے ہیں یا پرموٹ ہو کے آئے ہیں وہ بھی چینج کر سکتی ہیں اس کے علاوہ تریخ ریٹائرمنٹ جو ہے وہ بھی چینج کر سکتی ہیں تقریری کا سکیل جو بنیادی تقریری کا بنیادی سکیل جو تھا وہ کونٹ سا تھا تو وہ والا بھی ہمیں انٹر کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں گویلٹر سے مذہب جو ہے وہ بھی ہمیں انٹر کر سکتی ہیں یہ سب دیکھا انٹر کرنے کے بعد میں اس کو کرنا ہے سیو اور سیو کرنے کے بعد اس کو پھر ہمیں کرنا ہے بیک ٹھیک ہے یہ میں بیک پہ کلک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں تو اس طرح یہ ہمارا ڈیٹا جو ہے سیو ہو جائے گا اس کے بعد اگلی اپشن ہے ہمارے پاس میڈیکل تو یہ نہیں یہ یہ ٹیپس بنی ہوئی ہیں تو ہم کو ان کو بار بار کرنا ہے اور سب کو پھل کرنا ہے تو سب سے پہلے میڈیکل کیٹیگری میں جانا ہے اور میڈیکل کیٹیگری میں جانے کے بعد یہ گرین کلر کا جو بٹن ہے ایڈ کا ہے اس پہ کلک کر دینا تو آپ کے سامنے اس طرح کی سکریٹ یہ دیکھیں پریویس اسٹری یعنی کہ سابقہ سردشت اور اس کے علاوہ بماری ڈیزیزی فینی لازٹ ایگزامینیشن تو یعنی کہ جو پہلے بماری کوئی تھی ہے آپ کو پہلے تو وہ لیکن انٹر کرنی ہے اس کے بعد اگر اب کوئی آپ کو مطلب کوئی بماری ہے تو وہ یہاں پہ انٹر کیا سکتی ہے اس کے بعد لازٹ ایگزامینیشن کی جگہ پہ یعنی کہ آپ نے آخری مائنہ اپنا جائے کام کر رہا ہے وہ انٹر کرنے تو انٹر کرنے کے بعد آپ کو اس کو کر دیں گے سیو اور سیو کرنے کے بعد ہمیں پھر جانا ہے بیک ٹھیک ہے تو میں اس کو بیک کر دیتا ہوں پھر کریں گے بیک تو پروفائل ٹھیک ہے اس طرح سے ہم یہ انٹری کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آپشن ہے کوالیفکیشن کوالیفکیشن پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے اس طرح کی آپشنز آئیں گی تو سب سے پہلے ایڈر کی جیننگ کے مطلب اکیڈمیک ہے یا پروفیشنل ہے تو آپ نے اکیڈمیک کے لیے کر دینا ہے اس کے بعد کوالیفکیشن جو ہے میٹرک ہے وہ کر دینا ہے اس کے بعد جو سبجیکٹ ہے وہ انٹر کر دینا ہے کاؤنٹری آجائے گا سیٹی آجائے گا جہاں سے آپ نے کیا اس کا آجائے گا اس کے بعد یہ سکین ایمج جو آپ کے پاس پڑھی ہو یا کسی اپنے درمی ڈاکومنٹس کی وہ آپ نے ایدھر اٹیج کر دینا ہے اس کو پر اس طرح کر کے اور اس کے بعد اس کو کار دینا ہے تو دنٹا انٹر کرنے کے بعد ہمارے پاس اس طرح کا رکار بن جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ساری دیٹیل آگئی اکیڈمیک میٹرے بائیو بزمون آجائے گی اس طرح سے ہمارے پاس دیٹیل آجائے گی تو آپ اگر اور اپنے ایڈکیشن ایڈ کرنے تو یہاں پہ ایڈ پہ کلک کریں گے اور سیم پروسیس احتیار کریں گے اب چل جاتے ہیں بیک تو پروفائل اور نئی اپشن ہے ٹریننگ تو ٹریننگ پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ سیم پروسیس ایڈ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دارے کا نام لکھنا ہے جہاں پہ فرض کرو لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد کانٹری جہاں سے آپ نے کی ہے پاکستان آئے گا اس کے بعد دیوریشن سپوسٹ دیٹ کے ہم نے انڈکشن ٹریڈنگ کی تھی کتیس ایک آٹھ دو ہزار سترہ سے مطلب کتی آٹھ دو ہزار سترہ یہاں پہ وہ آجائے گا پارٹیکلز کیا تھے یعنی پارٹیکلز آکے ٹریڈنگ کیا تھے سپوسٹ پیڑ کے کلاس روم مینجمنٹ لیسن پلیننگ اس طرح کی آپ چیزیں لے سکتی ہیں اس کے بعد جو سیٹیف کیٹ آپ کو ملا ہے یہاں پہ وہ آپ اپلوڈ کر سکتی ہیں اس کے بعد کر دینا ہے اس کو سیو وہ سیو کرنے کے بعد آپ چلے جائیں گے پھر واپس یہ ہم میں بیک کلا جاتا ہوں یہاں پہ بیک ٹو پروفائٹ کر دیتی ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہے ہمارے پاس ادھر ٹریننگ یہ دیکھیں اور ادھر ٹریننگ میں پھر ہم نے ایڈ پر کلک کرنا ہے ایڈ پر کلک کرنے کے بعد ادھارہ جہاں سے آپ نے ٹریننگ کیا ہے اس کا نام لکھ دینا ہے مولا کونس ہے مطلب کنٹری کسے کیا ہے جو بھی ہے وہ اس کا دوریشن جو ہے وہ آجائے گا ٹھیک ہے دوریشن فرام تو یعنی کہاں سے کہاں تک ٹریننگ کیا ہے اور پارٹیکلرز کورس کے کیا تھے یعنی کورس کس طرح کیا گیا ہے اس کے پارٹیکلرز کیا تھے اس کے بعد کوئی سیٹیفکیٹ گارہ ملا ہے اس کو ادھر سے سکین کر کے اپڈوڑ کر دینا ہے اور پھر اس کو سیو کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ اوپشن بھی بیک پہ کلکہ دیتی ہیں اور پھر بیک پروفائل پہ کلکہ دیتی ہیں نیکسٹ اوپشن ہاں ہمارے پاس سرفیس پارٹیکلز آف سپاؤس اس پہ کلکہ دیتی ہیں تو سیم ایڈ پہ کلکہ دیتی ہیں تو اس پہ بعد دیکھنے یہ حامد کی ملومات شامل کرنے اگر فیمیل ہیں تو وہ اپنے جو پیرنٹ مطلب سپاؤس ہیں اس کی انٹرکل کرنے یہاں پہ نیم آ جائے گا اور جس طرح میں جوب ہے اس کا فیڈرل ہے پرائیویٹ ہے یا پھر پروکنشنل ہے ہاؤس وائف ہے جو بھی ہے اس کی انٹری آ جائے گی ٹھیک ہے ایدھر تن ارگنزیشن ہے جہاں پہ پرائیویٹ جوب کرتی ہیں اس کا نام گرہ کیا لوکیشن ہے وہ کہاں پہ جوب ہے اس کے بعد پوسٹ ہے لینے کہ انہوں نے کون سا اس کے پار پوسٹ ہے نیشنیلٹی آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر آف فیملی میمبرز جنگیز نے فیملی میمبرز وہ ادھر آ جائیں گے اس کو بعد اس کو سیو کر دے جائے گا سیو کرنے کے بعد نیکسٹ آپشن پہ چلے جائیں گے تو ہم اس پہ بیک پہ چلتی ہیں تو بیک پہ پروفائل کرتی ہیں تو یہ دیکھیں نیکسٹ آپشن ہاں ہمارے پاس کنٹریز ٹھیک ہے کنٹریز پہ کلک کر دیتی ہیں تو ایڈ پہ کلک کرنا ہے ایڈ پہ کلک کرنے کے بعد یعنی کہ آپ نے کونڈ کونڈ سے کنٹریز کے ویزٹ کی ہیں جو مطلب یہاں پہ کنٹریز کا نام آ جائے گا اور اس کے بعد ڈیویشن آ جائے گا ڈیویشن یعنی کتنے اثر کیا ہے اور اس کے جب فانڈ ہو گیا رہا ہے گورمیٹ میں پے گیا ہے یا پرسنل اس نے ٹریپ کے طور پر پے پے گیا ہے اور اس یعنی کہ دھورے کا پرپس کیا تھا اس کی ڈیٹیل بھی آ جائے گی اور یہاں پہ سیو کی اپشن ہے اس کو سیو کھا دے اور یہ ڈیٹا سیو ہو جائے گا تو ہم اس کو سیو نہیں کرتے اور بیک پہ چلے جاتے ہیں بیک ٹو پروفائل پہ جاتے ہیں اور ہمارے پاس نیکسٹ اپشن ہے موالے اس کے بعد پرسنل یا پہ افیشن انفرمیشن تو یہاں پہ کیا کرنا ہے ایڈ انفو پہ جانا ہے تو یہاں پہ دو کیسن کی انفرمیشن ہم نے دینی ہے ایک پرسنل ہے اور ایک افیشن ہے سب سے پہلے پرسنل لیتے کلکہ لیتے ہیں پرسنل میں سب سے پہلے ایک فون نمبر دینا ہے اس کے بعد جو بھی آپ کا ایمیل ہے جو جیسے بھی ہے وہ لکھ دینا ہے اس کے بعد لینڈ لائن نمبر جنی کے گار کا کوئی نمبر ہے وہ دے دینا ہے نیکسٹ جو ہے پرمان ایڈریس جو ہے آپ کا وہ لکھ دینا ہے اور پرسن ایڈریس جو ہے وہ لکھ دینا اس کے بعد اس کو سیو کر دینا ٹھیک ہے تو سیو کر دینا ہے ہمیں بیک جانا اسی طرح جو ہے وہ پرسنل کے بعد افیشن انفرمیشن بھی اسی طرح دینی ہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی سیم یہ چیزیں دے کے اس کو سیو کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ سیو ہو جائے گا دیکھیں ہم چلتے ہیں بیک پہ اور بینک ٹو پروفائل اور نیکسٹ ہے سرورسیز ٹھیک ہے تو سرورسیز پہ کلک کرتے ہیں اور ایڈ پہ کلک کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یعنی مطلب جس سال ہم نے جوب سٹارٹ کی وہ کون سا تھا سپوز دیڈ کے ٹو تھاؤزن سیون میں کی تو سیونٹین میں کی ٹو تھاؤزن سیونٹین یہ آ جائے گا کتنے سال ہے پہلا سال ہے آپ کیا ہیں اسی ہے اسی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد یہ ہم اسی جوہینے جائے گی سپوز کہ کتیس کتیس آگئی کتیس جلائی دو سال تو اس طرح سے یہ ہماری پوست جو سٹارٹ جوائنے تھی کتیس سال دو سال سترہ سی کتیس سال دو سال سترہ یہ آگیا کتیس سال دو سال سترہ سے لے تیس سال انیس سو انیس بائیس تک آ جائے گا ٹھیک ہے یہ پانچ سال ہمارا اس کے بعد سکیل جو ہے ہمارا وہ آ جائے گا اس کے بعد جو ہے حاول لگر نیکسٹ تسحیل جو ہے حرون آباد آ جائے گی سکول کونسا ہے وہ سکول آ جائے گا تو یہ آ جائے گا اس کے بعد اس کو ہمیں کرنا ہے سیف تو ٹھیک ہے سیف کرنے کے بعد سال ریکارڈ جائے یہاں پہ اسی طرح آ جائے گا اس کے بعد پھر ہمیں جانا ہے بیکٹو پروفائل اور نیکسٹ ہمارے پاس اوپشن ہے آس ایسر تو یہاں پہ ہمیں ایڈ انفو پہ کلک کرنا ہے دیکھنا ہے دو ترکی ہیں ایموووئیبل ہیں اور موووئیبل ہیں جلکہ ہمووئیبل ہیں جو اپجاب سے دوسری جگر transfer نہیں کیا جا سکتے اور دوسرا جو موووئیبل ہوتی ہے وہ اپجاب سے دوسری جگر جائے سکتے ہیں جیسے کہ گولد وغیرہ گاڑی بغیرہ اس طرح ہوتے اور جو ایموووئیبل ہوتی ہیں جیسے property بغیرہ جو ایک جب جب سے دوسری transfer نہیں ہو سکتی وہ ایموگول پر آتے ہیں تو سب سے پہلے ایموگول میں دیکھ لیتے ہیں تو دیکلیریشن ایڈ ٹائم آف جوائننگ سرویسز جب آپ نے جو بھی تیار کی تو اس وقت آپ کے ساسے کتنے تھے اور آپ کے ساسے کتنے ہیں تو یہاں پہ اس کی انٹری آ جائے گی اس کے بعد لاسٹ دیکلیر آ جائے گی یعنی کہ آخری دفعہ آپ نے اپنے ساسے کب دیکلیر کی ہیں یعنی کہ اپنی آخری دفعہ ساسے جو ہیں کب جو ہیں آپ نے دیکلیر کر دیئے تھے اور لفعہ دیئے تھے تفسیر تو اس میں ڈیٹیل میں کیا لگنا ہے کہ آپ کے ساسے کیا کیا تھے اور کس طرح کے تھے ان کی ڈیٹیل آ جائے گی اس کے بعد آ جائے گا اپشن آ جائے گی سیو کی تو ہم اس کو سیو کر دیں گے ٹھیک ہے اور اب چلتے ہیں بیک پہ بیک تو پروفائل اس کے بعد ہے چیویمنٹس اس میں بھی ایڈ انفو پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ڈسکریپشن میں آپ نے لکھ دینا ہے جو بھی آپ نے اچیویمنٹ کیا ہے جو بھی آپ نے مطلب روال چیتا ہے کسی بھی قسم کا مطلب سپوس دائٹ کے نہ سپوس دائٹ کے لیے ہوتا ہوں اس کو سیو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح گھاڑ آگئے اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اٹھل بھی کر سکتے ہیں ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے ہمیں انفو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بیک تو پروفائل میں چل جاتی ہیں بیک تو پروفائل کے بعد نیکسٹ ہماری کس اپشن ہے تنہا ٹھیک ہے اس میں تنہا میں کیا کرنا ہے ایڈ انفو میں جانا ہے ایڈ انفو پہ بات جو ہماری تنہا ہے کتنی اس کو وہ جتنی ہماری تنہا ہے وہ لکھ دی نہیں ہے ٹھیک ہے فرد کرو میں یہاں پہ سترہ تھاؤزنٹ دیکھتا ہوں اور اس کے بعد یہ لانس ہے مطلب بیسے کپی آ جائے گی یہ اس طرح آ گیا اس کے بعد سیف کر دیتی ہیں جب سیف کریں گے اس طرح ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر ایڈ انفو کر دیں گے اور دوبارہ پھر اسی طرح لکھیں گے تو اس طرح سے آپ کا رکارڈ بنتا چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کو بھی سیف کر دیں گے تو اس طرح سے یہ ایدھر سارا جو مینٹین ہو جائے گا بیک آر دیتے ہیں back to profile ٹھیک ہے اور نیکسٹ آپشن ہمارے پاس ہے آئی سی بھی چارڈ گئی تو جتنی بھی ہم نے انفرمیشن دیئے ہیں تو ساری جو ہیں ان کا ایک چارٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ہم کلک کریں گے تو ایک نئی ٹیپ اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ سارا جو رکارڈ جو ہے مینٹ نے ہو چکا ہے جو چیزیں میں نے نئی انٹر کی تھی وہ بھی رہتی ہیں اور جو انٹر کر دی تھی وہ ادھر شہو رہی ہیں اس طرح سے آپ کا چارٹ بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسا چارٹ ہے جسے آپ کو then upload بھی کرنا ہے یہ دیکھیں ساری جو انفرمیشن دی تھی وہ آ رہی ہیں جو نہیں دی تھی وہ بھی رہتی ہیں ان پہ لینڈ کلر کا سٹار شہو رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر واپس جانا ہے پرسنال انفرمیشن ویڈے ڈیش بورڈ میں اس کو ڈیش بورڈ کہتی ہیں اس کے بعد اس کو کر دینا ہے سب میٹ تو یاد رکھیں یہ بات جب تک آپ اسے سب میٹ نہیں کرتی آپ اسے ایڈٹ کر سکتی ہیں چینج کر سکتی ہیں لیکن جب آپ نے اسے سب میٹ کرتی ہے تو نہ تو ایڈٹ کر پائیں گے اور نہ اسے چینج کر پائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر اپشن ہے پچھرز کی تو جیسے یہاں آپ نے upload پر کلک کرنا ہے اور جو آپ کی image جو ہے current size کی image جو ہے جس کا size not more than 1 MB یعنی کہ ایک MB سے size زیادہ نہیں ہونا چاہیے وہ یہاں پہ upload کریں گے ٹھیک ہے تو یہ تھی دوستو اس طرح سے ہم data جو ہے انٹر کر سکتی ہیں موسیقی